سلام کے مستحق دیکھتے ہیں کو اور سنتے کانو السلام علیکم ناظرین اگرامی اس اصول کو اگر تاریخی انسانیت کا سب سے خوشبودار اصول کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا اگر دو ممالک کے درمیان کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو تو بھی سپارتی آداب کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے دشمن ملک کے سپارتی عملے کا نصرف تقریم کی جائے بلکہ اگر دونوں ممالک حالت جنگ میں بھی ہو تو بھی سپارتی عملے بین الاقوامی قوانین کے روشنی میں دونوں ممالک کا فرض سمجھا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو سپارتی آداب اور اس کے قوانین کے بارے میں اگاہ کرے جو نہ صرف آپ کے لئے انتہائی دلچسپ بلکہ حیرت انگریز معلومات پر مبنی ہو معزز خواتین و حضرات جیسے کہ ہم نے اپنے ابتدا میں عرض کیا کہ سپارتی قوانین کے تحت ہر ملک میں بیرونی سپارتکاروں کو خصوصی مرات حاصل ہوتی ہے جن کے بارے میں عام آدمی تو کوجہ خاص بھی بے خبر رہتے ہیں آپ کو یقینا یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کسی بھی ملک کے مکمل سرزمین اس کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی بلکہ اس میں کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اس ملک کا وزیراعظم بھی بلا اجازت جانے کی جسارت نہیں کر سکتا اور یہ او مقامات ہیں جہاں دیگر ممالک کے سفارت خانے ہوتے ہیں اور او زمین بھی انہیں ممالک کی تصور کی جاتی ہے جن کے ام بی سی وہاں قائم ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں قائم دیگر ممالک کے سفارت خانوں کے پاس جو رقبہ ہے جس کو حکومت پاکستان نے انہیں الٹ کر رکھا ہے وہ پاکستانی حکومت کی ملکیت نہیں بلکہ انہیں ممالک کی تصور کی جاتی ہے جن کے یہاں پر سفارت خانے قائم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے امارتوں پر انہیں ممالک کے جنڈے لہرائے جاتے ہیں ناظر محترم یہی نہیں بلکہ ان تمام ممالک کی سفارتی عاملے کی ذمہ داری بھی مزبان ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بات کو اس مثال کی ذریعہ مزید واضح کہنے کی کوشش کریں گے کہ اگر خداینا خواستہ بہارت اور پاکستان جو کہ آپس میں روز اول سے ہی مخاسمت کا شکار ہے دونوں کے درمیان اگر جنگ چھل جائے ایسے نہ مہربان موسموں میں بھی دونوں ممالک کے حکومتوں کا فرض بنتا ہے کو دوسرے ملک کے سفارتی عاملے کی حفاظت کرے اگر خداینا خواستہ یہ ممکن نہ ہو اور کسی بھی ملک کے سفارتکاروں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر پوری دنیا ان کے حفاظت کے لئے سرگرم عمل ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سفارتی قوانین کو تھوڑنے والا ملک پوری دنیا کے خلاف اعلانی جنگ کے مرتقب ہو چکا ہے ناظرین اگرامی سفارتی حقوق کا یہ پہنو بھی بہت دلچسپ ہے اگر مزبان ملک کو یہ یقین بھی ہو کہ اس ملک میں قائم فلاہ سفارت خانے میں کوئی ایسی دستویزات موجود ہے جو اس کی جاسوسی کے بعد تیار کی گئی ہے تو بھی مزبان ملک اس کی مجاز نہیں کہ اس کی فورس کو کوئی بھی رکن بلا اجازت اس سفارت خانے کی حدود میں داخل ہو سکے بلکہ اس کے لئے اسے مخصوص قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے ناظرین دیہان رہیے کہ یہ حقوق دنیا کے ہر ملک کے سفارتکار ہو خواہ کسی چھوٹے اس بسماندہ ملک سے تعلق رکھتے ہو یا امریکہ جیسے کسی سوپ پر افاور سے سب کو حاصل ہے مثال کے طور پر اگر امریکہ میں افغانستان کی سفارتی عملے کی حقوق کو مجروح کیا جائے تو بھی اسے بین الاقوام قوانین کے خلافر جی تصور کیا جائے گا خواہ دونوں ممالک کے جنران کتنی ہی خوپنا جنگ کیوں نہ برپا ہو جائے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکارا جا سکتا کہ کسی ملک کا سفارت یا عملہ اپنے مزبان ملک قوانین کو روگنا شروع کر دے جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ برپور لائک اور شیئر کریں گے ملیں گے اکل ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے سکاتھ تب تک کرے خدا حافظ